سندھ اسمبلی کا پہلا اجلاس آج ہوگا نو منتخب ارکان اسمبلی حلف اٹھائیں گے سپیکر نو منتخب ارکان سے حلف لیں گے نئے سپیکر اور دیپٹی سپیکر کے انتخاب کے لیے شیڈیول بھی جاری کیا جائے گا سندھ کی اپوزیشن جماعتوں کا آج حلف نہ اٹھانے کا اعلان موبینہ دھاندلی کے خلاف اسمبلی کے باہر احتجاج کیا جائے گا نگران وزیر داخلہ حارس نواز کہتے ہیں دفعہ 144 کے باعث سندھ اسمبلی پر جلوسوں اور مظاہروں پر پابندی ہے پنجاب اسمبلی کے نئے سپیکر اور دیپٹی سپیکر کا انتخاب آج ہوگا ملک محمد احمد خان سپیکر کے لیے نونلی کے امیدوار نامزد زہیر احمد چنر دیپٹی سپیکر کے امیدوار ہوں گے احمد خان بچر سپیکر مویند ریاس دیپٹی سپیکر کے لیے سنیت دیہات کانسل کے امیدوار پنجاب اسمبلی کے شلاس شام چار بچے ہوگا لاہور ہائی کورٹ بار اسوسییشن کے سالانہ انتخابات کے لیے پولنگ جاری چار رشستوں پر چودہ امیدوار میدان میں صدارتی رشست پر اسد منظور بٹ اور ساکیب اکرم گاندل کے درمیان مقابلہ پولنگ سپ نو بچے سے شام پانچ بچے تک جاری رہے گی ہائی کورٹ بار انتخابات کے لیے پولنگ جاری سندھ اسمبلی کے پہلا اجلاس آج ہوگا عراقین کی آمد کا سلسلہ جاری ہے اجلاس کی کتارہ سپیکر آقا سے راش دورانی کریں گے نو مندخب عراقین حلف اٹھائیں گے نئے سپیکر اور ڈاپٹی سپیکر کے انتخاب کے لیے شرڈیول جاری کیا جائے گا اور مراد علشاء تیسری بار وسیرعالہ سندھ کے لیے امیدوار نام ستھ ہیں ہویز شاہ سپیکر اور نوید انتھنی ڈاپٹی سپیکر کے امیدوار ہوں گے اس پر تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائندگان سے جو موجود ہیں کراچی میں اسمبلی ہال کے باہر کاشف حسین اور آمیر فاروق ہمارے ساتھ موجود ہیں آمیر فاروق بتائے گا اجلاس کتے بجے شروع ہوگا عراقین کی آمد کا سلسلہ کب ہوگا جب الکل ایوان سجنے والا ہے گیارہ بجے کا وقت ہے سند اسمبلی کے اجلاس کا جس کے شدارت آغاز راج دورانی کریں گے ایک گیٹ سے ایمکیوم کے عراقین کے سلسلہ جاری ہے جبکہ سند اسمبلی کے جو اغمی گیٹ ہے وہاں سے پپلز پارٹی کے ارکان اندر آ رہے ہیں ابھی تک جو یہاں پر نئے چہرے موجود دکھائی دی ہیں جو ایمکیوم نے جو ساٹھ پیسد افراد تھے وہ نئے چہرے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم اسمبلی میں آ کر جو نوجوان جو کردار رضا کر سکیں گے وہ قوم یاد رکھے گی اس کو کراچی کی تبدیلی میں ہم اہم کردار رضا کریں گے جو سند اسمبلی کا ایوان ہے وہ ایک سے اٹھ سٹھ افراد پر مشتمل ہے جس میں سے ایک سو تیرہ سٹھ کے نوٹیفیکشن جاری ہو چکے ہیں دو قواتین اور ایک اخلیت کے مخصوص نشست ہیں جس پر ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا اس کے علاوہ جماعت اسلامی کے حافظ نمیر رحمان نے اپنے گوشوار جمعانی کر آئے اس وجہ سے ان کی جیت کا بھی نوٹیفیکشن جاری نہیں کیا گیا ایک رکن کا ایک آزاد رکن کا اندخال ہو گیا ہے اس لیے پانس سٹھوں کی بجائے آج جو یہاں پر آمد کی آمد توقع تھی وہ ایک سو تیرہ سرہ ارکان کی تھی لیکن جی ڈی اے کے تین رکن ایک جماعت اسلامی اور نو آزاد جو ارکان ہیں وہ آج انہوں نے حلف نہ اٹھانے کا اعلان کیا ہے آج وہ جی ڈی اور دیگر جماعتوں کے مشترکہ اتجاج میں شامل ہوں گے صحیح اتجاج بھی اپوزیشن کی جانب سے کیا جائے گا آمد فاروق اور کاشریف حسین آپ دونوں کا بہت شکریہ آپ سند اسمبلی سے باہر جو ہیں وہ اجلاس سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے ایک بار پھر کہ سند اسمبلی کے پہلا اجلاس آج ہوگا راکین کی آمد کا سلسلہ جاری ہے اجلاس کی صدارہ سپیکر آغا سراج دورانی کریں گے نو منتخب براکین حلف اٹھائیں گے نئے سپیکر دیپٹی سپیکر کے انتخاب کے لیے شدیل جاری کیا جائے گا مراد علی شاہ تیسری بار وزیراعلا سندھ کے لیے امیدوار نامزد ہیں اویس شاہ سپیکر اور نوید انتھنی دیپٹی سپیکر کے امیدوار ہوں گے ایم کی ام کی جانب سے سپیکر کے لیے صوفیہ شاہ دیپٹی سپیکر کے لیے راشد شاہ نامزد ہیں سندھ اسملی کا ایوان ایک سو اٹھ سٹھ ارکان پر مشتمل ہے سندھ اسملی میں ایک سو تیس جرنل انتیس خواتین اور نو اقلیت کی نشستیں مقصوص ہیں اور آپ کو بتائیں کہ سندھ کے اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے احتجاج کا اعلان کیا گیا محکمہ داخلہ سندھ نے دفعہ سچوالیس نافذ کر دی ہے سندھ اسملی کا آج پہلا اجلاس ہوگا عراقین کی آمد کا سلسلہ جاری ہے اجلاس کی صدارہ سپیکر آقا سراش دورانی کریں گے نو منتخب عراقین آج حلف اٹھائیں گے نئے سپیکر اور دیپٹی سپیکر کے انتخاب کے لیے سٹیڈیول جاری کیا جائے گا مراد علی شاہ تیسری بار وسیر علیہ سندھ کے لیے امیدوار نامزد اور عویش شاہ سپیکر اور نوید انتھنی دیپٹی سپیکر کے امیدوار ہوں گے ایم کی ام کی جانب سے سپیکر کے لیے سوفیہ شاہ دیپٹی سپیکر کے لیے راشد شاہ نامزد ہیں سندھ اسمبلی کا ایوان ایک سو اٹھ سٹھ ارکان پر مشتمل ہیں سندھ اسمبلی میں ایک سو تیس جرنل انتیس خواتین اور نو اقلیت کی نشستیں مخصوص ہیں سندھ کی اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے احتجاج کا اعلان کیا گیا ہے اور محکمہ داخلہ سندھ نے دفعہ سو چوالیس نافذ کر دی ہے محکمہ داخلہ سندھ کا کہنا ہے کہ اگر کوئی احتجاج کرے گا تو اس سے قانونی طریقے سے نبتہ بھی جائے گا سندھ اسمبلی کا پہلا اجلاس آج ہوگا اس کے علاوہ اگر بات کیجئے حکومت سازی کی تو کل پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہوا تھا نئے عراقین نے حلف اٹھایا تھا اور پنجاب کی حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں تو آج پنجاب میں ڈیپٹی سپیکر اور سپیکر کے انتخابات ہوں گے اجلاس شام چار بجے شروع ہوگا جبکہ سندھ اسمبلی کا پہلا اجلاس آج ہوگا عراقین کی آمد کا سلسلہ جاری ہے اور اس اجلاس کی صدارہ سپیکر آغا سراش دورانی کریں گے نو منتخب عراقین آج اس اجلاس میں حلف اٹھائیں گے نئے سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کے انتخاب کے لیے شیڈیول بھی جاری کیا جائے گا اس کے علاوہ مراد علیشہ تیسری بار وزیرعالہ سندھ کے لیے امیدوار نامزد ہیں بڑے سٹرانگ کینیڈیٹ ہیں ہوئی شاہ سپیکر اور نوید انتھونی ڈیپٹی سپیکر کے امیدوار ہوں گے ایمکی ایم کی جانب سے سپیکر کے لیے سوفیہ شاہ ڈیپٹی سپیکر کے لیے راشش شاہ نامزد ہیں سندھ اسمبلی کا ایوان ایک سو اٹھ سٹھ ارکان پر مشتمل ہے جبکہ سندھ اسمبلی میں ایک سو تیس جرنل انتیس خواتین اور نو اقلیت کی نشستیں مقصوص ہیں سندھ کی اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے احتجاج کا اعلان کیا کہا جبکہ محکمہ داخلہ سندھ نے دفعہ ایک سو چواریس کا نفاس کر دیا اور کسی قسم کے احتجاج جل سے جلوس اور ریلیوں سے منع کیا ہے اور کہا ہے کہ اگر کوئی انتشار پھیلانے کی کوشش کرے گا تو ان سے نبتا جائے گا اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں دوبارہ چائن کیا ہے کاشف حسین اور آمر فاروق نے آمر فاروق بتائے گا آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ جلاس 11 ہوگا تو اب تک کتنے عرقین آ چکے کیا صورتحال ہے جلاس کی کب تک متوقع ہے کہ جلاس شروع ہو جائے گا دیکھیں آج دو ہی جماعتوں کو یہاں پر آنا تھا چونکہ جو بقیہ جماعتیں اپوزیشن کی انہوں نے بہار احتجاج کا اعلان کیا ہے جس میں پیبلز پارٹی کے چونکہ سب سے بڑی پارلی مانڈی پارٹی ہے ایک سو چودہ ارکان کے ساتھ جبکہ ایمکی ایم چھتیس نشستوں کے ساتھ دوسری بڑی جماعت ہے سن اسیمبلی کی تو سب سے ہم نے دیکھا کہ ایمکی ایم کے جو ارکان تھے خاص طور پر وہ نئے چہرے جنہیں پہلی مرتبہ رکن سن اسیمبلی بننے کا موقع ملا وہ یہاں پہنچے اور انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا ایک سو ارسٹھ کا ایوان ہے مجموعی طور پر سن اسیمبلی کا جس میں سے ایک سو تیرہ سٹھ کے نوٹیفیکشن جاری ہو چکے ان کی کامیابی کے دو نشستیں مخصوص ایسی ہے خواتین کی اور ایک اخلیت کی جس کا ابھی تک لیکشن کمیشن نے اعلان نہیں کیا اس کے علاوہ ایک نشست پر رکن کے انتخال کی وجہ سے ظاہرہ اس پر دوبارہ انتخابات ہوں گے جبکہ حافظ نئیم جو جماعت اسلامی کی ہیں ان کی انہوں نے گوشوار جمع نہیں کرائے اس لئے ان کی کامیابی کا نوٹیفیکشن جاری نہیں ہوا اس لئے آج ایک سو تیرہ سٹھ رکان کو آنا تھا لیکن تیرہ رکان جو اپوزیشن کے دیگر ہیں ایمکیم کے علاوہ وہ باہر اتجاد میں شرکیری چھڑک ہوں گے تو آج جو اپوزیشن ہوگی وہ پیبلز پارٹی کے علاوہ وہ ایمکیم پر کے چھتے سرکان پر مبنی ہوگی آگا سر آج دورانی آج ادلاعات کی صدارت لکھ کریں گے حلف ہوگا اس کے علاوہ چونکہ ایمکیم نے پیبلز پارٹی نے پہلے اس کے بعد ایمکیم نے اپنے سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کے امیدواروں کا اعلان کر دیا ہے جس کے لیے جس کا آج جو ہے طریقہ کار کا اعلان کے جائے گا سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کا اندخاب خفیہ رائش شماری سے ہوتا ہے جبکہ اوپن ووٹنگ ہوتی ہے وزیرا رسن کے لیے جس کو غالب امکانی ہے کہ پیر کے دن خائدہ ایوان کے لیے جبکہ کل کا دن دے ہوگا وہ ڈپٹی سپیکر کے اندخاب کے لیے ہوگا صحیح آمیر ہمارے ساتھی رئے کا مسید معلومات لیتے ہیں کاشف حسین سے کاشف بتائے ایک اپوزیشن احتجاج کی کال دی ہے جبکہ وزیر داخلہ سنجھ جو ہیں انتظامیہ جو ہے انہوں نے دفعہ سے چوالیس کا نفاس کر دیا ہے تو اس ساری صورتحال کو مدد نظر رکھتے ہوئے کیا انتظامات کیے گئے ہیں آج بلکل کل رات ایک اجلاس ہوا شام میں ڈی آئی جی ساؤت کے زیرے صداد جس میں ڈپٹی کمیشنر ساؤت اور وہ تمام جو اپوزیشن کی جماعتیں جنہوں نے آج احتجاج کی کال دی تھی ان کے رینماوں نے بھی شرکت کی تھی اور اس ان حکومت کی طرف سے واضح انتظامیہ نے پیغام دیا تھا کہ دفعہ ایک سو چوالیس کا یہاں نفاس کیا گیا ہے ریڈ زون کے اطراف کے اندر یا اس کے اندر داخل ہونے والے چار سے زیادہ افراد جو ہوں گے داخل استعمال پر عوام استعمال پر پابندی ہے واضح کیا گیا تھا کہ اس قسم اس وائلیشن کی گئے تو اس کے خلاف قانون سختی سے حرکت میں آئے گا آج سب سے وہ انظامات ہمیں یہاں دیکھنے میں آ رہے ہیں پولیس کی بھاری نفری ریڈ زون کے اندر بھی تائنات ہے سند اسمبلی کے باہر بھی اور درمیان کے ایریا میں بھی تین طرح کی لیئرز بنائی گئی ہیں یہاں پر کیونکہ احتیاجی جماعتوں نے شارعہ فیصل نرسری پر جمع ہوکے وہاں سے سند اسمبلی کی طرف مارچ کرنے کا اعلان کیا ہے تو اس وقت پولیس کی پہلی جو جو ایک رکاوٹ ہے وہ شارعہ فیصل کے اوپر ریڈ زون کے داخلی راستے کے اوپر تائناتیں جہاں پر بڑی تعداد میں پولیس حلکار ہاں پر موجود ہیں اس کے علاوہ جو ریڈ زون کے اندر اور سند اسمبلی کے درمیان کے مختلف جو راستے ہیں ان کو کنٹیننس لگا کے بلوک کیا گیا ہے میں اس وقت موجود ہوں سند اسمبلی کے داخلی راستے پر اس کے چاروں طرف پولیس کا سخت پہ رہا ہے یہاں پر کوٹ پولیس کی بڑی تعداد میں گاڑیاں موجود ہیں جو اس بات کا اظہار کر رہی ہیں کہ اگر یہاں پر والیشن ہوئی تو یہاں پر لوگوں کو مشکلات ہو رہی ہیں لیکن سند اسمبلی کے بہت زیادہ قریب سے گزرنے والی جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے یا نیجی گاڑی ہیں ان کو روکا جا رہا ہے ان کے شناختی گاڑ چیک کیے جا رہے ہیں آپ سے کچھ دیر پہلے نرسری کے سٹاپ پہ لوگ جو احتیاجی مزاہرین کال دینے والے جو جماعتیں ان کے کارپران کی آمد کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا اکہ دکھا ٹولیوں کی شکل میں کچھ افراد ریڈ زون میں بھی داخل ہو گئے لیکن ان کو بڑے احسن طریقے سے پورمن طور پر پولیس نے واپس کر دیا ریڈ زون سے باہر نکال دیا اس وقت پولیس کی بھاری نفری یہاں پر موجود ہیں ان کے پاس آنسو گیس کے شیل ٹیر گیس بھی ہیں اس کے علاوہ لاتری چارج کے بھی مقلن زامات ہیں پولیس نے واضح کیا ہے کہ دفعہ 144 کی خلاف برجی کرنے والوں میں خلاف کانون سختی سیکشن میں آئے گا ریڈ زون میں تمام جتنے داخلی راستے ہیں ان کے پر پولیس کی نفری تائنات ہیں اہم راستے جو کہ براہرات سندھ اسمبلی کی طرف جا رہے ہیں وہاں پر کنٹینرز لگائے گئے ہیں ان سے نجی اور پبلک جو احمد رفت ہے اس کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے اس پر پولیس جو ہے مکمل طور پر چارج ہے اکہ دکہ ٹولیاں جو کہ ریڈ زون میں داخل ہو رہی ہیں ان کو سمجھا بجھا کے اور ان کو پورا من طریقے سے واپس نکالا جا رہا ہے لیکن پولیس کی تیاریاں بتاتی ہیں کہ سندھ اسمبلی کے جسلاس کے اندر سندھ پولیس کسی قسم کی مداخلت نہیں ہونے دے گی اور آج جو ایک اہم آئینی جو ذمہ داری سندھ اسمبلی میں ہے وہ پوری ہوگی پورا من طریقے سے جو احتجاج کی کال دینے والی جماعتیں ہیں انہوں نے اپنے پرگرام میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی آج سپسے جانے ہونے بیانات میں ان تمام جو پوریسن جماعتوں نے اپنے اس حضم کو دھرائے کہ وہ اپنے منڈٹ کے بارے میں اپنا ایک آئینی اور جمہوری حق استعمال کریں گے اور پورا من طریقے سے مزاہرہ کریں گے جس کا جو احتتام ہوگا وہ سندھ اسمبلی کی اس جگہ پہ ہوگا جس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ اپنا پورا من آئینی احتجاج جو ہے وہ سندھ اسمبلی کے باہر ریکارڈ کرائیں گے لیکن پولیس کی جو یہاں پر تیاریاں اس سے لگتا ہے کہ یہاں تک ان کو پہنچنے نہیں دیا جائے گا اور یہ ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ ایک ایسا رخ تیار کرے جس میں پولیس کو کانون کی خلافزی کرنے والوں گلاس سختی سے نمٹنا پڑے صحیح پولیس کی تیاریاں مکمل ہیں اچھا اب آمیر فاروق خبار ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ سپیکر اور ڈیپیٹی سپیکر کے سٹرونگ کینڈیٹ کون سے ہیں انتخاب کب اور انتخاب ہوگا کیسے